بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج اڈینیم کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں یہ سارا پودا نیچے سے اس کا کوڈیکس جو ہے نا وہ گل جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آور وارٹرنگ جب زیادہ ہوتی ہے تو نیچے سے اس کا کوڈیکس جو ہے وہ مٹی میں ہوتا ہے یا مٹی میں آپ زیادہ ڈیپ کر دیتے ہیں کوڈیکس کو تو پھر وہ گل جاتا ہے اس کو کوشش کیا کریں کہ یہ مٹی سے اوپر رہے اور آپ کا جو کوڈیکس ہے نا صرف روٹس اس کے اندر رہے باقی سارا باہر رہے لیکن جب اس کا نیچے سے کوڈیکس گل جاتا ہے تو پھر آپ کا پودا اس طرح گر جاتا ہے اور یہ بلکل بے جان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں لیکن اب اس کو ہم ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ دیکھیں یہ بلکل آپ کا جو ہے نا یہ اس کے اندر سے کوئی چیز یہ خراب ہو گیا ہے سارا یہ گل چکا ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ کوڈیکس تو ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اس کا جو اوپر کا یہ سٹیم ہے نا یہ آپ کی چل جائے گی لیکن یہ کوڈیکس نہیں بنایے گی اب کیونکہ یہ اب خراب ہو چکا ہے تو خراب ہونے کی وجہ سے یہ دیکھتے ہیں کہاں تک یہ دیکھیں یہاں تک یہ ٹھیک ہے باقی یہاں تک یہ گل چکا ہے تو جب اس کا کوڈیکس آپ خراب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا پودا جو ہے یہ دیکھیں یہ سارا گل چکا ہے اس کے بلکل بھی اب اس میں جان نہیں ہے بلکل ڈیڈ ہو چکا یہ دیکھیں اور بری طرح سے اس کا برا حال ہو چکا ہے تو اب یہ جو ہمارے پاس کوڈیکس کا بچا ہوا ہے یہ ایک سٹیم ہے اڈینیم کی اس کو ہم لگاتے ہیں اور اس کو لگانے کے لیے ہمیں یہ اس کی ٹریٹ اس کی بھی کرنے پڑے گی اس میں ہم فنگس کے لیے نا ایک ایلو بھی رکا ٹکڑا لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ اس کے رگڑ دیتے ہیں تاکہ اس کو فنگس مزید اٹیک نہ کرے اور یہ ہمارا جو پودا ہے بہترین سے چل بھی جائے اور بہترین ہو بھی پائے تو یہ سارا ہم اس سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارا پودا چل جائے گا لیکن اب اس کے نیچے جو کارڈیکس ہے نا وہ نہیں بن پائے گا کیونکہ یہ فلاورنگ بھی کرے گا پتے بھی نکالے گا سارا سسٹم ہوگا اس کا لیکن نیچے جو اس کا بلب بنتا ہے وہ بلب نہیں بن پائے گا کیونکہ اس کا بلب جو ہے وہ ختم ہو گیا تو یہ سٹیم کی صورت میں فلاورنگ بھی کرے گا سروائی بھی کرے گا روٹس بھی بنائے گا سب کچھ ہوگا لیکن اس کا ہم اب تھوڑے دنوں کے بعد اس کا رزلٹ دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ ابھی ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم ہلکا سا شاور کر دیں گے پانی کا پھر اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھیں گے پھر اس ایک مہینے کے بعد ہم آپ کو اس کا رزلٹ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو کوڈیکس ہے وہ یعنی کہ اڈینیم کا کوڈیکس ہم نے کاٹ کے جو لگایا تھا وہ الحمدللہ یہ دیکھیں اب اس نے اپنے لیف نکالنا شروع کر دی ہیں اور یہ زبردست گروہ کر رہا ہے تو یہ آپ دیکھ بھی رہی ہے دیکھیں کتنا بہترین اس نے اپنا گروہ کرنا شروع کر دیا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے روٹس چیک کرتے ہیں وہ بنے ہیں یا نہیں بنے یہاں سے ہم نکالتے ہیں اس کو ابھی میرا خیال ہے کہ روٹس اس کے نہیں بنے لیکن یہ ہے کہ اس نے رنگ بنا لیا ہے اور یہ انشاءاللہ اب بہت جلدی اپنا روٹس جو ہے وہ ڈویلپ کر لے گا تو روٹس بھی بنا لے گا تو دوسرے بھی چیک کرتے ہیں نکال کے تو یہ دیکھیں اس نے بلکل رنگ بنا لیا ہے اور رنگ بنانے کے بعد اپنے روٹس جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتا ہے یہ آپ دیکھ بھی رہیں انشاءاللہ اب یہ بہت جلد جو ہے اپنے روٹس بنا لے گا اور اس میں ابھی انسیکٹس وغیرہ کیڑے بھی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں ہم فنگی سائٹ کا دوبارہ سے استعمال کرتے ہیں اور اس کو یہیں پہ لگا دیتے ہیں اور اس میں کچھ ایسا ہم کرتے ہیں کہ اس میں جو انسیکٹس یا کیڑے یا کچھ فنگس وغیرہ ہے وہ دور ہو جائے اور یہ انشاءاللہ اب بہت جلد جو ہے اپنا کام شروع کر دے گا فلاورنگ والا بھی اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ اپنے برانچہ سے نکالنا شروع کر دی ہیں یہ دیکھیں تو اب یہ کوڈیکس تو نہیں بنائے گا لیکن فلاورنگ بھی کرے گا اور انشاءاللہ یہ بہترین گروہ بھی کرے گا لیکن نیچے جو بلب ہوتا ہے اس کا وہ نہیں بنا پائے گا یہ اور ہمارا جو اڈینیم ہے وہ سروائیو کرنا شروع کر دیا لیکن اس کو پانی زیادہ نہیں دینا برسات ہے برسات میں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور برسات زیادہ میں کوشش کریں کہ آپ اس کو پانی بلکل بھی نہ دیں اگر پانی آپ دیں گے تو آپ کا پودا گل جائے گا کیونکہ ہوا میں نمی بہت زیادہ ہے اور نمی ہونے کی وجہ سے آپ کے پودے کو پرابلم آئے گا تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹس کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو آپ کا اور ہمارا محبتوں بھرہ سفر جاریوس آ رہے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب ت زیادہ کے لئے اجازت دیجئے فی ایمان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناظر ہو